اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں آپ کو میں ہر قسم کے سوٹ کا مطلب ڈاؤن کے بارے میں بتانے والا ہوں کیونکہ سیزن آنے والا ہے بلکہ آ چکا ہی یہاں پر تو آپ نے ہر سائز کے لیے ڈاؤن کس حساب سے رکھنا ہے اور کتنا رکھنا ہے تاکہ سوٹ ہر جسم پہ نارمل لگے مطلب کہ اس میں یہاں پر یہ بھی صاف ہو یہاں پر سلوٹ نہ بنے اور زیادہ اوفر بھی نہ ہو اس میں مطلب کہ کسٹمر کو تکلیف نہ ہو اس سے اور آپ کو شکایت نہیں کرے ٹھیک ہے تو آپ کو میں ہر سائز کے ڈاؤن کا انتہائی آسان پرمولہ بتانے والا ہوں بس آپ نے دو تین چیزیں یاد کر کے اس کے مطابق کٹنگ کرنی ہے اور انشاءاللہ آپ کا کٹنگ فرفیکٹ ہوگا آپ کا جو ہے ار قسم کے کسٹمر کا سوٹ اس کی جسم پہ بیٹی ہوئی ہوگی اور نہ یہاں پر سلوٹ بنیں گے اور نہ اس کی پرن میں مطلب سلوٹ آئیں گے اور نہ اس کی دامن پرن سے اٹھے گی تو چلتے ہیں ٹیبل پر آپ کو دیکھا دیکھیں اب ڈاؤن کا جو نشان ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں پورا تفسیر سے دیکھیں سولہ اور ساڑھے سولہ انچ جس کا تیرہ ہو اس کے لیے آپ نے رکھنا ہے ڈائی انچ یا ڈائی انچ سے بھی ایک ستر زیادہ رکھیں گے تو پرک نہیں پڑے گا ٹھیک ہے سولہ اور ساڑھے سولہ انچ جس کا تیرہ ہو اس کے لیے ڈائی انچ ایک ستر اور پھر اسی طریقے سے ایک ایک ستر آپ نے بڑھا دینا ہے یعنی سترہ ساڑھے سترہ کے لیے پونے تین اور اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ کے لیے تین انچ میں ایک ستر کم اور انیس اور ساڑھے انیس کے لیے تین انچ بیس انچ کے لیے تین انچ ایک ستر ساڑھے بیس کے لیے بیس اور ساڑھے بیس کے لیے تو اس میں ساڑھے بیس انچ کا تیرہ ہے تو اس میں یہاں پر میں نے نشان لگا دیا ٹھیک ہے تین انچ ایک ستر اور جس کا اس سے بھی زیادہ تیرہ ہو یعنی اکیس یا ساڑھے اکیس انچ کا تیرہ ہو مطلب بہت بڑا بندہ ہو تو اس کے لئے سوہ تین انچ رکھنا ہے اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو ایک ایک ستر آپ نے مطلب کہ دو دو سائزوں میں ایک ایک انچ کے اوپر ایک ایک ستر آپ نے بڑھا دینا ہے یہ آل سائز ڈاؤن کے ہو گئے ہیں اس سے اگر بہت زیادہ کسی کے شولڈر ڈاؤن ہو تو دو ستر بڑھا دینا ہے زیادہ کر دینا ہے اور اگر کم ہو تو اس سے کم کر دینا ہے یعنی عام لیول سے کم ہو تو اس سے کم کر دینا ہے آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آرم ہول سائز یعنی پندر انچ جس سوٹ کی چھڑائی ہو اس سے لے کر تیس انچ جس سوٹ کی چھڑائی ہو اس کا میں آپ کو آرم ہول کا سائز بتاؤں گے انشاءاللہ تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے علاقے یا شہر کا نام ضرور بتائیں شکریہ اللہ حافظ